اسماعیلی اقائد کے ایک پرجوش عقیدت مند حسن بن سباکو کاہرہ شام اور مشرق وستا کے بیشتر علاقوں میں دوسرے اسماعیلیوں نے خوب پسند کیا جس کی وجہ سے کئی افراد اس کے پیروکار بن گئے اپنی عزت اور مقبولیت کا استعمال کرتے ہوئے حسن نے ہشیشن آرڈر کی بنیاد رکھی اگرچہ اس آرڈر کو قائم کرنے کے بعد ان کے مقاصد کو حتمی طور پر معلوم نہیں کیا گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے تھا اور اس کے دشمنوں سے این انتقام لینے کے لیے بھی مقدس سرزمین میں سلیبی جنگوں کی وجہ سے حسن بن سباد نے بدنامی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بلکہ حملہ ورعیسائی کوتوں سے بھی لڑتے ہوئے پایا ہشیشن فرقے کے بننے کے بعد حسن نے ایک ایسی جگہ تلاش کی جو ایک مضبوط ہیڈکوارٹر کے لیے موضوع ہو اور تھیری تلاش مغربی فارس میں الموت کے قلعے سے رک گئی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا اور آج ہم آپ کو پانچ اور شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جن کو ہشیشن نے قتل کیا تھا نمبر ایک ابو الفضل ابن الخشاب ابو الفضل ابن الخشاب سلجوکی امیر ردوان کی حکومت کے دوران حلب کا شیعہ قاضی یا جج تھا الخشاب لکڑی کے ایک امیر سودا گھر خاندان میں پیدا ہوا سلیبیوں نے یارہ سو چوبیس میں حلب کا معاصرہ گیا اور جب انہوں نے شہر کے باہر مسلم قبرستانوں کی بحرمتی کی تو ابن الخشب نے حکم دیا کہ شہر کے چھے عیسائی گرجہ گھروں کو مساجد میں تبدیل کر دیا جائے یہ معاصرہ یارہ سو پچیس میں موسل کی مدد سے اٹھایا گیا اسی سال کے آخر میں جب ابن الخشب دو پہر کی نماز کے بعد حلب کے عظیم مسجد سے نکل رہے تھے ایک فدائی حملہ ور نے راہب کا بیس لیا اور آپ کے سینے میں خنجر مار دیا جس سے آپ کا انتقال ہو گیا ابن الخشب نے حلب میں بہت سے اسمایلیوں یا ہشیشن کا قتل عام کیا جس کی وجہ سے ہشیشن فدائی حملہ وروں نے اس کا انتقام لیا نمبر دو ابو سعید الحاراوی ابو سعید بغضاد کے قاضی تھے اگست ایک زار نانوے اسوی میں ابو سعید نے فرانس کے حملوں کے خلاف عوامی غم و غصے کے مظاہرے کی قیادت کی اور مسلم دنیا کے ممتاز مذہبی اتھارٹی میں شامل ہو گئے ابو سعیشن کو ہشیشن نے یارہ سو پچیس اسوی میں حمدان کی عظیم مسجد میں شہید کیا ہشیشن نے آپ کو چھرا گھمپ کر علاق کر دیا اور فوری طور پر فرار ہو گئے ان کے پیچھے کوئی سراغ یا نشان نہیں چھوڑا اس واقعے کے بعد اتنا بڑا خوف پھیل گیا کہ کسی نے اس پر اعتجاج کرنے کی جررت تک نہ کی عراق سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بغضاد کے قاضیوں کے قاضی اسلام کی شان ابو سعید پر باطنیوں نے حملہ کر دیا ہے اور وہ اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں نمبر تین اک سنکور البرسکی برسکی شروعات میں ایک ترک سلجو کافی سر تھا اس کے بعد یارہ سو تیرہ سے یارہ سو پندرہ اور یارہ سو اکیس سے یارہ سو چوبیس عیسوی تک موصل کا گورنر رہا اس کے بعد یارہ سو پچیس سے یارہ سو چھبیس عیسوی تک حلب کا گورنر رہا اور کئی جنگوں میں سلیبیوں کے خلاف متد اسلحے کا ذمہ دار تھا یارہ سو یارہ اسی میں وہ حمدان کا گورنر تھا اور اس نے مودود کی سربراہی میں ہونے والے جوابی کاروائیوں میں حصہ لیا جو ناکامی پر ختم ہوئی برسکی معمول کے مطابق موصل کی عظیم مجد میں اپنی نواز جمعہ ادا کرنے کے لئے گیا تھا سفیان کے لباس پہنے ہوئے فدائی حملہ ور وہاں بھی موجود تھے کسی شک کو پیدا کیے بغیر کسی کونے میں وہ دعا مانگ رہے تھے اچانک انہوں نے برسکی پر چھلانگ لگائی اور کئی دھکے مارے اور خنجر بھی مارے لیکن آپ نے اپنے کپڑوں کے نیچے ایک حفاظتی جیکٹ پہنا ہوا تھا جس پر تر وار اور خنجر سے وار نہیں کیا جا سکتا تو باطنیوں نے دیکھا کہ خنجروں نے امیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ان میں سے ایک نے پکارا کہ اس کے گلے کو کاٹ دو تو انہوں نے آپ کے گلے میں چھوڑیاں پھیرنی شروع کر دی البرسکی ایک شہید کی موت مرے اور آپ کے قاتلوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کچھ ماہ بعد آپ کے بیٹے کو بھی باطنی فدائی حملہ وروں نے شہید کر دیا نمبر چار منصور الامیر بی احکام اللہ منصور الامیر فاطمی خلافت کے دسمیں خلیفہ تھے منصور نو سو پنجاسی عیسوی میں پیدا ہوا منصور فاطمی خلافت کا وہ پہلا حکمران تھا جو کاہرہ میں پیدا ہوا اس دن کاہرہ سج گیا تھا اقیقہ کی تقریب میں فوجیوں کو نئے کپڑے جاری کر دیے گئے خلیفہ المنصور کو سات اکتوبر گیارہ سو تیس عیسوی کو شہید کیا گیا خلیفہ کی موت پر الموت کے قلعے میں ایک ہفتے تک خوشی منائی گئی البتہ اس کی معلومات نہیں کہ عشیشن کے فدائی حملہ وروں نے ان کو قتل کیا بھی یا نہیں نمبر پانچ خلیفہ المسترشد بللہ المسترشد بللہ 118 عیسوی سے 1135 عیسوی تک عباسی خلافت کے حکمران ہے پچھلے خلیفہ کے بیٹے کی عیسید سے آزادی حاصل ہوئی جبکہ سلجوک حکمران مودود دوئم مشرق میں جنگ میں مصروف تھے دمشق کے معاصرے کے بہت عرصے بعد المسترشد نے مغربی سلجوک کے سلطان مسود کے خلاف فوجی مہم چلائی حمدان کے قریب حریف فوج کا مقابلہ ہوا خلیفہ جسے اس کی فوج نے اکیلا چھوڑ دیا تو اسے ایک قیدی بنا لیا گیا شاہی خیمے میں سلطان کی غیر موجودگی میں آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہید پایا گیا کہا جاتا ہے کہ فدائی حملہ وروں میں سے ایک نے آپ کو شہید کیا دوستوں اس وقت فدائی حملہ وروں کا سردار حسن بن سبا نہیں بلکہ کیا بزرگ امید تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ